موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شاہین گل اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گل کارچٹ ان ایزی ویگ آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ خوبصورت سا موبائل کور لے کے آئی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت مسند آئے گا میں نے اپنی مرزی کے کلر چوز کی ہیں آپ دین میں کوئی بھی دو کلر اپنی مرزی کے چوز کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے کہ جون سے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کا نوپسکیشن آپ کو ملیں تو آئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنا اپنا ٹائم بیسٹ لیے یہ خوبصورت سا موبائل کور ہم یہ نوٹ بانڈ لیں گے ایسے اور اس کے بعد اب ہم نے ٹوئنٹی ٹو چینز بنا نیے اچھا میں ٹوئنٹی ٹو چینز اس لیے لیے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے موبائل کے مطابق بھی کل پرفیکٹ ناب ہوگا لیکن پھر بھی ہم موبائل سے ناب کر لیں گے اگر وہ ناب کم یا زیادہ ہوگا تو ہم اس کی چینز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے ٹوئنٹی ٹو چینز میں بنا چکی ہوں اب اس کے لیے ہم نے اپنے موبائل کے مطابق ناب کرنا ہوگا اس کی میرمنٹ آپ نیوں کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کی موبائل کے مطابق ہے تو اگر اگر نہیں ہے تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ ٹوئنٹی ٹو تو ہماری پرفیکٹ ناب کے مطابق ہے ایک چین ہم ایکسا لیں گے ایکسا یہ ہم نے ایک چین ایکسا لے لیے اب اس چین کو سکپ کرنے کے بعد بینہ بل دیئے ہم نے سنگل قریشیا ان تمام ہولز میں لینے ہیں کیونکہ یہ بینہ بل دیئے ہم ان تمام ہولز میں لینے ہیں ہر چین میں ہم نے سنگل قریشیا یہ لے لے لیے اس حصے میں ہم ایسے سنگل قریشیا لیں گے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو بہت ہی آسان میتڈ سے یہ چیز بتانا سکھا دوں جنھیں قریشیا چلانا نہیں بھی آتا ہوگا وہ بھی بہت اچھے سے اگر یہاں سے سیکھنا چاہے تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے قریشیا چلانا سیکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے بینہ بل دیئے سنگل جین سے یہ پوری لائن بنا دیا ہے اچھا کوشش کیا کریں یہ جیسے ایکسا دھاگی ہوتے ہیں ہمارے یوم کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں کیونکہ کام ہے بہت نیدنے ساتھی ہے اب ہم یہاں پر ایک چین بنا دیں گے اس کو بیچ میں ایڈ کر کے ہم ایک چین بنا دیں گے دیکھیں یہ بیچ کس طرح بنا دیں گے یہ بنانے کے بعد ہم نے یہ ایکسا چین بنائی ہے تو اب ہم اس کو ترد کریں ترد کرنے کے بعد ہم نے یہ جو پوری لائن بنائی کی اس سائیڈ والی اس میں ہم نے کوئی بڑ نہیں کیا تھا لیکن اب ہم نے یہ بڑ دینا ہے بنانا ہم نے ابھی بھی سنگل کرشی آئی ہے ہم یہاں پر بھی ڈبر نہیں بنائی گے اس کا میٹھو بھی جو ہوگا کہ آپ ایسے کر کے اس کو ایک ساتھ ہی تینوں میں سے ایسے نکاب دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ کور کرنا ہے تاکہ اس پاؤنچ میں یہ جو ہم موبائل کور بنا رہے ہیں اس میں نیٹ مزاج ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اور اب ان تینوں کو ہم نے اکٹی ہی ایک چین سے کریں اس کو بھی ہم کہتے ہیں سنگل کرشی ہیں یہ سنگل کرشی ہے لیکن ہم نے بیچ میں ایک بل ضرور دینا ہے تاکہ یہ ہمارا کرشیہ ہمارے بیزائن کے مطابق بڑے یہ اس کے ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بل دیا میں نے اور یہ اس چین کے اندر تارچ کر ہم نے یہ نکالا اور پھر ان تینوں کو اکٹی ہم نے ایک ہی چین سے لے لے لیں اچھا یہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ اس جگہ سے اس کو لینا ہے اگر یہ آخر والی جگہ جو ہے نا یہ ہماری اس طرح سیکوئل سے آئے گی تو ہمارا موبائل کور مہت میت بڑے گا اس چیز کو ہم نے یہ جو کورنر ہے ان کو سیکوئلس میں لینے کے لیے یہ اینڈ تک ہم نے ایسے لینا ہے اس کے بعد یہاں ہم ایک چین لے لیں گے اور پھر سے اس کو ٹڑ کر دیں گے اور پھر سے اس کو ہم ایک بل دیں گے یہ پسٹ والا جو ہے اسی میں ہی ہم نے اس کو نکالنا ہے اور ان تینوں کو اکٹے ہی ایک چین کے ساتھ لے لینا ہے اسی طرح ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ایک چین ایک بل لینا ہے بل دینے کے بعد آپ نے اس چین میں یعنی اس میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ سکپ کریں اسی طرح آپ نے یہ مکمل بناتے ہوئے اپنے پورے موبائل کے مطابق یہ جتنا بھی ہوگا آپ کے مطابق آپ اس موبائل کے حساب سے یہاں سے لا کے یہاں سے لا کے آپ یہاں تک مکمل اس کی لینک بنا لیں دیکھیں فرینزی اب میں مکمل کر چکی ہوں اور جیسے میں آپ کو بتایا تھا اس کا کنار بلکل سیکنس میں آرہا ہے جس طرح میں نے بتایا تھا اگر آپ ایسے بنائیں گے تو یہ اپنے ہی سیکنس میں آپ کا بھی آئے گا اور اس ایک بات یاد رکھیں کہ یہ میرے موبائل کے مطابق ہے بلکل اور جب ہم اس کا آگے والا حساب یہ جو پیچھے والا ہے یہ موبائل سے تھوڑا سا ہم کم بنایں گے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے ان کے سیروں کو ایسے آپس میں ایسے کے ساتھ بغیر کسی سیلائی کیے اور ہم نے ہر سٹیپ لیا ہوئے یہ دیکھیں آپ ایسیلی اس کے اندر ڈال کے ان میں اور ان میں یہ ایسیلی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں یہ ہم پہلے صرف اس کو لے لیں گے پہلے کیونکہ یہ اس کا تھوڑا سا بڑا ہے تو ہم پہلے اس ہی کو بنا دیتے ہیں دیکھیں بنا بند رہی ہے ہم اس کے سٹیپ لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے کرتے ہوئے یہ پھر ایک پل دے دیتے ہیں اور یہ اس میں جتنی بھی یہ لائنیں ہم نے بنائی ہیں ہر لائن کے یہ بلکل کارنر پہ آپ کا آئے گا کیونکہ ہم نے دو لائنیں ایکسرا بنائی تھی تو یہ بھی دو لائنیں ہم نے ایکسرا بنا دی ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو یہاں سے بنانا شروع کریں گے دیکھیں یہ اس کا یہاں پر آئے گا سرا تو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک پر چین دیں گے اور یہ یہاں سے ایسے اور پھر اس کو بند کر دیں گے پھر ایک چین بنائیں گے اور پھر اس کو یہ بنانا آپ کو اس لئے مشکل نہیں لگے گا کہ یہ دونوں کی لائنیں بلکل سیکونس میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس کے اندر سے جب ہم نکالیں گے تو وہ بلکل سیکونس سے ہی بند ہوگا یہ دیکھیں پھر ایک چین لے لیں اس کی اور یہ اس سرے سے آپ اس سرے سے نکالیں گے اور پھر اس سرے سے نکالیں گے یہ دیکھیں فرنس یہ ہم بلکل اند پر پہنچ چکے ہیں تو اب یہ میں اس کو یہاں پر اند کر دوں دیکھیں یہ آپ کو قریب سے دکھا دیکھیں یہ ایسے کر کے اب ہمیں اس کی دھاگے میں حاصل کو کٹ کر دوں یہ دیکھیں اب میں نے دوسرے کلر کا دھاگہ لے لی ہے اون لے لی ہے تو اب میں اس کا لوف بنالوں گی تاکہ یہ دیکھیں یہ اس طرح میں اس کو پکا کر لیا اب آپ اپنی مرضی کے کلر لیں اور اپنی مرضی کے ہی کنار بنائیں جون سے بھی آپ نے کلر کمبینیشن لے لی ہے میں اب یہ اوپر سے اس کلر کو دوں گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ساتھ تھا گا اس کے اٹیچ ہوتا ہے کوشش کیا کہ اس کو ساتھ میں ہی مکس کر دیا کریں تاکہ اس کی نیٹنس پر قرار رہے اب ہم ہر خانم پیس میں لے سوری یہ بل نہیں آئے گا بداؤ بل کے ہم نے سنگل کریشیا بنایا ہے ایسے اور پھر پھر ہم نے یہ جتنی بھی چین ہیں ہم نے بداؤ کوئی چین سکپ کر کے ہر چین میں لائن سے اسی طرح بناتے جانا ہے یہ پورا کنار بنے کا سائٹ پہ آؤٹ لائن سی آ جائے گی لیکن آپ نے کوئی بھی اس میں چین مس نہیں کر دیا ہر چین میں سنگل کریشیا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں ہر چین میں ڈاگ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے سمپل اور ایزی بے سے یہ دیکھیں یہ پورا آپ نے اسی طرح سیکونس میں بناتے جانا ہے پھرنس اب یہ میں بھرکل اینڈ پہ پہنچکی ہوں تو یہ لاسٹ میں آپ نے اس کو فنش کر دینا ہے ایسے اور یہ ایسے میں آپ کو ہر بار یہ بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا کام فنش کریں تو اس کو بہت نیٹنس سے اندر کی طرف کون کو دبا دیں تاکہ آپ کے باؤچ کی خوبصورتی یا کسی بھی چیز کی خوبصورتی پر کران رہے آپ دیکھیں یہ کتنا پرفیکٹ بنائے اور کتنا اچھا لکھنے یہ آپ کو ہر بائنس میں ڈاپ کے دیکھاتے ہوں تاکہ آپ کو نہ آزام ہوں یہ آپ کے مطابقی پرفیکٹ بنائیں اب ہم اس کے اوپر کا کور بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور میل ایکن دبانا نہ بھولئے گا اور دیکھیں اتنی خوبصورت چیز بنانے پر ایک لائک تو میرا بنتا ہے تو وہ آپ جلدی سے لائک کا بٹن دبائیں میں اب آپ کو نیکس بٹن بنانا بتاؤں یہ اب ہم دوبارہ سے بیلو کل ارکی ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح ہم سرکل میں بنا کے ایک ہونسا بتاتے ہیں میں آپ کو یہ ہر بار یہ بتاتی ہوں کہ اس کو شروع کرنے کا مہتد یہ ہوتا ہے کہ سرکل بنا گئیں پھر یہاں سے اس کو آپ ڈائپ کریں یہ ایک ہونسا بن جاتا ہے اور اس طرح یہ ڈائپ ہو کے بزرور ہو جاتا ہے اب آپ اس کو فور چینز دیں گے مطلب چار چینز دیں گے لے فور چینز دیں گے فور چینز دیں گے فور چینز دیں گے پھر چینز دیں گے اس میں ہم نے ایک سنگل ڈبل کلیشیا سوالے بنا رہے ہیں ایک یہ ہی ہو جائے گی ہماری چینز والا پور چینز اور اس کی علاوہ 50 ہم نے ڈبل کوریشیا لینا ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے 16 ہو جائیں گے یہ میں آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرسٹ ورنی ہم نے چینز کی اسی کے اندر ہم نے پھر 3 اور چینز بنا رہی ہے یہ میں آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں 1 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 اس کے بعد ہم نے اپنا سرکل مکمل کر چکی ہوئی اب ہم اس کو سلپ سٹچ سے یہاں پر جوڑ دیں گے ہم اس کو سلپ سٹچ سے یہاں پر جوڑ دیں گے اس کے بعد نیکسٹ میں بھی ہم ایک سلپ سٹچ لگا دیں گے اب یہاں پر یہ میرے ٹو راؤنڈ کپلیٹ ہو چکے اب میں تھرڈ راؤنڈ بنانے جا رہی ہوں دیکھئے وان ٹو اینڈ تھری اب یہ ہم نے تھری چینز لے لی ہے پھر یہ ایک بل دے کے ہم نے یہ لکھئے دبل پریشا سے میں نے نکالنا ہے صرف ان دو سے نکالیں گے یہ ٹو چینز ہماری آ جائیں گے اس کے بعد ہم اگر دیں گے اور ان ٹو چینز میں سے ہم نے نکال دینا ہے اب ہمارے پاس ٹری چینز آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اگر کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس فور یا دیکھیں وان وو ٹری فور یہ فور ہوپس ہمارے پاس بن گئے ہیں اب ہم نے ان فور کو اکٹے لے لینا ہے اور یہاں پر اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد وان ٹو ہم نے مزید ٹو چینز لے لینا ہے اور ٹو چینز لینے کے بعد اس کے بلکل ساتھ والے حصے میں ہم نے دوبارہ سے وان ٹو ڈھو 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 ہم یہاں پر لیتے ہیں ٹھو ڈبل کریشیا لیکن ہمارے پاس جو یہ وپس آتے ہیں یہ ہمارے پاس فور آتے ہیں کیونکہ ایک ہمارا پچھلا جو ہے وہ ہوتا ہے تو اب ہم نے ان کو فور کو اکٹھے لے لینا ہے اور پھر ان کو یہاں پر ڈھو کر دینا ہے ڈھو کرنے کے بعد ہم اگر لیں گے پھر ہم دو چین لے لیتے ہیں اس کے بعد اگر اس کے ساتھ ہم نے دوبارہ یہی پروسس کرنا ہے جو ہم نے پس بھی ہوئی کی ہے اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنا یہ والا سرکل کمپلیٹ کر دی ہمارا سرکل مکمل ہو چکے اب ہم یہاں پر اس کو سلپ سٹیچ سے چھوڑ دیں گے ایسی اس سلپ سٹیچ سے چھوڑنے کے بعد ہم یہاں پر ایک اور سلپ سٹیچ لیں گے یہ ہے اب یہ دیکھیں 1 2 3 اب ہم نے یہ سیم جیسے نیچے ہم نے بنایا تھا ایسا ہی ایک اور سرکل ہم اس کے اوپر بنائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بنا کر پرس دیکھاتے ہوں 1 2 3 اب یہ ہمارے پاس پھرسے 4 روپس بن گئے ہیں ہم ان 4 روپس کو دبارہ سے 1 روپ میں لائیں گے اور یہ ایسے 1 2 دبارہ سے ہم 2 کی چینز لیں گے اور اگین ہم اس کے اندر دبارہ سے بنایں گے دیکھیں 1 2 3 اب تیرا ہمارے پاس 4 روپس آگئے ہیں کیونکہ یہ میں نیچے آپ کو بنانا بتا چکی ہوں تو اب آپ اس کمپلیٹ سرکل کو دبارہ سے اس سرکل کو ایسے ہی سیم کمپلیٹ کریں گے دیکھیں 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 یہ جیسے میں نے نیچے بنایا تھا یہ سیم بیسے ہی اوپر بنے گا اور یہ بلکل ایسے ہی ایک سرکل کمپلیٹ ہوں یہ ہم اپنا سرکل مکمل کر چکے ہیں مکمل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو یہاں پر سلپ سٹچ سے جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اس کے اوپر والا حصہ ہے نا بلکل اس کے اس حصے میں اس کو ہم نے سلپ سٹچ سے جوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک سنگل کریشہ لے لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ادھر سنگل کریشہ لینے کے بعد اس والے حصے میں ہم نے اگین یہ بنانا ہے دیکھیں یہ ٹھیک ون ٹھو ٹھ 3 4 5 اب یہ ہم نے 5 چینز لے لیے 5 double crochet لے لیے اس کے بعد یہ 1 اور 2 چینز بنانی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر 5 چینز لے لیے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ 5 چینز لے لیے کے بعد ہم نے اس کے بلکل 7 ساتھ والے میں یہاں پر سنگر پریشہ سے اس کو چوڑ دینا ہے ایسے یہ دیکھیں اس طرح بن گیا اب پھر ہم نے اس کے بلکل 7 والے میں دوبارہ سے 5 double crochet لے لیے 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 ہم نے یہاں پر پھر سے دو چینز لینی ہے 1 & 2 اس کے بعد اگر ہم نے اسی ہی میں دوبارہ سے ہم نے 5 ڈبل کوئشہ لینی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں 1 2 3 4 4 & 5 5 لینے کے بعد پھر سے اس کے بلکل ساتھ والے حصے میں ہم نے اس کو سنگل کریشہ سے جھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہم بن کے سامنے آئے گا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہے بلکل ایک بدے کی شیب میں آگے اب اسی طرح بناتے ہوئے ہم نے اپنا یہ مکمل سرکل جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ پھر ہم نے کیا کرنا دیکھیں پھر سے اس کے بلکل ساتھ والے حصے میں ہم نے اس کو سنگل کریشہ سے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہم بن کے سامنے آئے گا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہے بلکل ایک بدے کی شیب میں آگے اب اسی طرح بنانے ہوئے ہم نے اپنا یہ مکمل سرکل جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ پھر ہم نے کیا کرنا دیکھیں فرنس یہ ہمارا میں اپنا سرکل کو کمپلیٹ کر چکی ہوں یہ دیکھیں یہ سرکل بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہاں پر سلپ سٹچ سے بند کر دیں گے یہاں پر ہم ایک سلپ سٹچ لگا دیں گے ایسی اب ہم نے یہاں پر اس کی آؤٹ لائن لگانی ہے تو آؤٹ لائن لگانے کے لئے ہمیں دوسرے کلر کا اون چاہیے ہوگی یہ دیکھیں ہم اس کی موڑ باند لیتے ہیں دیکھیں یہ ایسے اب دیکھیں اب ہم یہاں پر ایک دوسرے کلر کا اون ایڈ کر لیں گے دیکھیں اب اس کو ہم بداؤ کوئی بھی چین سکپ کیے ایسے آؤٹ لائن دے دیں گے اور یہ جو ہماری ایکسٹر کلر کی اون ہے اسے ہم یہاں سے کر کر دیں گے اور میں ہر ٹائم بناتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ایکسٹر اون ہوتی ہے اس کو یہی پر ساتھ ہی کور کر لیا کریں تو اس میں بہت زیادہ لیتنے سا جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس اون کو آپ یہ کوریشیا کے اوپر کریں گے اور یہاں سے بداؤ بلد یہ سنگل چین بنا دیں گے یعنی سنگل کوریشیا سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اون ہم نے کوریشیا کے اوپر دیتے جانا ہے یہ دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ اب ہم نے اسی طرح بناتے ہوئے یہ ہم نے ڈبل کوریشیا لیے تھے یہ نیچے والے میں تو اوپر بھی ہم ڈبل کوریشیا ہی لیں گے یہ 4 ہو گیا اور یہ ڈاست والا 5 ہو گیا اب یہاں پر 5 لینے کے بعد اس پورشن میں ہم نے 2 چینز دی تھی تو اسی طرح ہم نے ادھر بھی یہ 2 چینز دیں گے 1 2 اس میں ہم نے گیپ دیا تھا اس گیپ میں ہم یہ 2 چینز دیں گے بغیر بلکہ مطلب یہ سنگل کوریشیا ہوگا سنگل چینز بنائیں گے ہم اس میں ڈبل چینز نہیں بنیں گے اس کے بعد پھر اگین ہم یہاں پر 5 چینز دیں گے 5 سنگل کوریشیا بنائیں گے 1 2 3 2 3 4 5 جب ہم یہ 5 چینز بنا لیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ ہم کوریشیا کو یہ آپ دیکھیں میں بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی یہ جو ہم نے یہاں پر لی تھی ان دونوں کے بیچ میں جو گیپ پر یہ جگہ پر آ رہے اس میں ہم نے اس کو ایسے اپانا ہے ہمارا کوریشیا اس کے فرنٹ میں سے ایسے ہم انٹر کریں گے اور یہاں سے باہر آئے گا اور یہاں سے ہم ایسے لے کے تو اس کو یہاں پر ہم سنگر جین بنا دیں گے اس کے بعد اگر ہم یہاں سے لینا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں 1 2 3 4 اب یہاں پر پھر ہم سنگل کوریشیا لیں گے لیکن 2 جین لیں گے دیکھیں یہ 1 اور یہ 2 یعنی سنگل ہم نے کوریشیا لیں لیکن 2 جین بنائی ہیں ہم نے اس والے گیپ میں جو ہم نے 2 جین بنائی تھی اس کے بعد اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے 1 2 3 4 اب جتنے بھی ہمارے پاس یہ رہ گئے ہیں ہم نے ان کو ایسے ہی بنانا ہے اور ہر جو چین ہے ہر چین میں ہم نے ایک ایک بنانا ہے لیکن یہ سینٹر جو پورشن ہے جس میں ہم نے گیپ دیا تھا اس میں ہم نے 2 سنگل کوریشیا بنانے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیونکہ یہ بنانے کے بعد اس کے اوپر بٹن لگانا ہے تو وہ کس طرح اس کا لوف بنایا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم پھر سے یہاں پہنچ گیا ہے تو جب ہم اس سے میں آئیں گے تو ہم اس کو پھر سے یہاں سے کوریشیا بزاریں گے اور پھر ایسے کر کے ہم نے یہاں پر سنگل کوریشیا لے گئے ایسے یہ دیکھیں ایسے ہی ساتھ ساتھ آپ کا سنگل کوریشیا چلتا رہے گا اب آپ جب اس حصے میں پہنچیں گے تو پھر یہاں پر آپ نے یہ ایسے بنانے کے بعد اب کیونکہ ہم نے بٹن لگانا ہے تو اس بٹن کا حساب کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر چین بنانی ہے ون ٹو ٹو ٹری فور اچھا میں فور کی حساب سے لگا رہی ہوں آپ نے جتنا چھوٹا یا بڑا بٹن لگانا ہو اس حساب سے آپ یہ نوف بنا سکتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی کریں تو یہ دیکھیں یہ بٹن کیلئے میں نے پوشن بنایا ہے اس کے بعد اگین ہم اس کو اسی طرح بناتے جائیں گے جی تو فرینڈز ہم اپنا یہ سرکل مکمل کر چکے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت بخصورت فلاور سٹائل میں بنا ہے اسے آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے تو ظاہر ہے آپ کو جانتے ہیں کہ اپنے موبائل کور کے لئے بنایا ہے اوکے اب ہم نے یہ اینڈ میں اس کو یہاں پر فنش کرنا ہے بتانے کے بعد یہ لاسٹ والی جو ہے ہم سلپ سٹش لگائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں یہاں پر فنش کر رہی ہوں اپنا کام اور ہم اون جو ہے وہ زیادہ لے لیں گے کیونکہ ہم نے اس کی سلائی بھی لگانی ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس لئے ہمیں اون کچھ زیادہ چاہیے ہوگی ڈیچ بہن نمی ٹھیک 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 ہی اب ہمارا فراہ کمٹی جicientی ہے اب ہم اس کو ڈیچہ ڈیچ گھن ڈیچہ ڈیچہ یہ ہمارا مبائیت کور ہے اور اٹھے دیکھیں اب ہم نے اس کو سیٹ کیا سے کرنا ہے کہ ہم نے اس کے یہ کارنر جو ہیں آپس میں ملا کے اس کو بیک سائٹ پہ لے جانا ہے جم کر کے یہ اس کا بہت کل یہاں پر سیٹ ہوگا ایسے یہاں پر بٹن لگے گا اور یہ پیچھے سے ہم نے اس کو اچھا اگر آپ جو وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو سلائی کروں گی کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سلائی کرنے سے ہی یہ چیز بہت پرفیکٹ اور مزبوت رہے گی تو آئیں ہم اس کو اب اس کے ساتھ سلائی کر دیتے ہیں بہت کو دیتے ہیں ربا بہت ملتے ہیں ربا لگا موسیقی تو فرینز یہ دیکھئے یہ ہمارا موبائل کور کمپیٹ ہو چکا ہے یہ اثر میں ایکچلی آج میں بہت محسوسیت کی وجہ سے بزار نہ جا سکی اس لئے اس کا بٹن رانا رہ گیا ہے تو یہاں پر اس کا بٹن لگے گا اور یہ فلاور جو ہے یہ میں پہلے ہی اپنی اپنی ویڈیو میں ڈال چکی ہوں تو آپ یہ فلاور وہاں سے دیں سکتے ہیں اور یہ میں نے دیکھیں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس فلاور نے تو اس پر چار چاند بکا رہا ہے تو آپ اتنے خوبصورت پاؤنچ کو دیکھ کے جندی سے مجھے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں یہ آپ کو اپنے موبائل میں ڈالتے نہیں کھاتی ہوں دیکھیں یہ کتنا پرفیکٹ بنا ہے اور یہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں سکیل ڈالنے کے بعد دیکھیں اگر آپ ناب کے مطابق بنائیں اور چتنے انسیلی میں نے آپ کو بتایا ہے جو پہلی بار بھی بنا رہا ہو تو اس کو بھی بناتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ اتنے آرام سے اور اتنے آسانی سے میں نے آپ کو بتانا سکھا رہا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں گے مجھے میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہوں گی اب آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ